کیوا کنٹریکٹ سسٹم میں تبدیلی بغیر کفیل ترازل کروائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ میں آئے دن قوانین میں تبدیلیاں کی جارہی ہیں ویجن ٹونٹی ٹھنٹی کے ایک آرڈنگ موڈرنائز کیا جارہا ہے سعودی عربیہ کو اسی موڈرنائزیشن سسٹم کے تحت کفیل سسٹم کو ختم کرنے کی طرف کوشش کی جارہی ہے اور اس کی اختیارات کو بھی محدود کیا جارہا ہے انہی اختیارات کو محدود کرتے ہوئے سعودی عربیہ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ کیوا کنٹریکٹ کے تحت کوئی بھی امپلائی اپنی مرضی سے تنازل لے سکتا ہے اس کے لیے چند شرائط ابھی لاغوے ہیں اتنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا لیکن شرائط کے ایک آرڈنگ لی تنازل لینا اس کے لیے ایزی ہو گیا ہے جیسا کہ آپ لوگ کسی بھی کفیل کے اندر جاتے ہیں آپ کا کیوا کنٹریکٹ ایک سال کا ہے اپلوڈ کروانا ہے سب سے پہلے آپ نے سعودی عربیہ پہنچنا ہے اپنا کامہ بنوانا ہے اپنا انشورنس کارڈ بنوانا ہے اور کیوا کنٹریکٹ اپگریٹ کرنا ہے کیوا کنٹریکٹ کیوا کی اوپر آپ نے اپنا کنٹریکٹ اپلوڈ کرنا ہے پوری ریکویسٹ اپنی ڈیٹیل اور سارا کچھ شامل کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ نے کفیل کے ساتھ کام شروع کر دینا ہے ان بیٹوین کے اگر کفیل آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے کامہ پروپرلی بنا کے نہیں دیتا رینیو نہیں کرتا یا آپ کو سیلری نہیں دیتا تو آپ کسی اور کفیل کے پاس کسی اور جگہ پہ بہتر سیلری کی تلاش میں کسی اور کے پاس جا کے اپنے نازل کی ریکویسٹ کر دیں گے وہ نیا ایمپلوئی آپ کے بہاب پہ کیوا کی اوپر ایک نئی ریکویسٹ ڈالے گا یہ مکمل ڈیٹیل بتائیں گے کون کون سے ڈاکومنٹ ہے کون کون سی چیزیں ریکویرڈ ہیں ہر ایک چیز شیئر کریں گے وہ کفیل ڈالے گا اگر تو آپ کا پیوی کونٹریکٹ ایک سال کا ہے اور اس سے پہلے آپ نے یہ سارا پروسیجر کر رہے ہیں پھر تو آپ کے مجودہ کفیل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے ریجیکٹ کرتا ہے یا ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے یا اس کے جو آپ نے نوٹس پیریڈ ہوتا ہے نائنٹی ڈیز کا نوٹس پیریڈ ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو ریلیز کرتا ہے یا نائنٹی ڈیز پیریڈ ہونے کے بعد آپ کو ریلیز کرتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کفیل کی اوپر تیسرا جیسے ہی اگر اس نے ایکسپٹ کر لیا تو نائنٹی ڈیز کا پیریڈ رکھتا ہے یا نائنٹی ڈیز سے کم کا رکھتا ہے اسی کی اکورڈنگ بھی آپ کا وہ کیوا کنٹریکٹ ایکسپٹ کر کے نئے والا تو آپ کو نئے کفیل کے پاس نازل کے لیے پہی دیا جائے گا اگر اس کے اب سیکنڈ سٹیپ پہ آئیں آپ کا ایک سال کا کیوا کنٹریکٹ آپ کے پرانے کفیل کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار یہ مجھے سیلری کم دے رہے میں دوسرے کفیل کے پاس جاتا ہوں دوسرے کفیل کے پاس جاتا ہوں دوسری کمپنی میں جاتا ہوں وہ مجھے بہتر سیلری آفر کر رہا ہے میں ادھر جانا چاہا ہوں اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں یہ ہوگا آپ کی نئے کمپنی کیوا کی اوپر آپ کی نئے ریکویسٹ ڈالے گی ترازل کے ریکویسٹ ڈالے گی ڈیپینڈ کر رہا ہوگا آپ پرانے کفیل کی اوپر اس کے پاس اس وقت کون کونسی آپشنز ہوگی یا تو آپ کو نائنٹی ڈیز کا نوٹس پیریٹ دے گا یہ وہ نائنٹی ڈیز کا نوٹس پیریٹ ہے جو آپ کو پرانے کفیل کے پاس پورا کرنے ہی کرنا ہے یا وہ اس کو کم کر کے ٹھرٹی ڈیز، ٹھورٹی ڈیز، ٹھفٹی ڈیز، کتنے ڈیز بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ پرانے کفیل کر سکتے ہیں اور یا اس کو ریکویسٹ کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کرتا کیا اگر تو اکسپٹ کر لیا تو پھر اس کو نوٹس پیریٹ کا ٹائم شروع ہو جائے گا اگر اکسپٹ نہیں کرتا تو چودہ دنوں کے بعد آپ کی ریکویسٹ آٹو اکسپٹ کرنی جائے گی یعنی کفیل کی مرضی ہو یا نہ ہو اس کے پاس ریجیکشن کی آپشن اس صورت میں نہیں آئے گی پہلی والی صورت میں جس میں آپ کا کیوا کنٹریکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا اس وقت اس پرانے کفیل کے پاس آپ کی ریجیکشن والی آپشن شو ہوتی ہے لیکن سیکنڈ میں جب آپ نے کیوا کنٹریکٹ مکمل کر لیا ہے اس کے پاس ریجیکشن والی آپشن شو نہیں ہوگی اب وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا اس کو اکسپٹ کرنا ہی کرنا وہ اکسپٹ کرے گا چند دنوں بعد چودہ دنوں بعد جس کے ہم کہتے ہیں وہ آپ کی کیوا کنٹریکٹ کی اکسپٹیشن یعنی کہ تنازل کی ریکویسٹ اکسپٹ ہوگی اکسپٹ ہونے کے بعد آپ لوگ اپنا ایزیلی تنازل کروا کے نئے اکامہ نئے کفیل کے پاس جا کے پلائی کر کے ری پرنٹ کروا سکتے ہیں اکامہ نمبر آپ کا سیم رہے گا صرف اور صرف اکامہ کے اوپر ویلیڈیٹی اگر آپ چینج کروانا چاہیں گے یا دوسرا کفیل کا نئے کمپنی کا نئے وہ چینج ہو جائے گا یہ تو وہ سینیریو تھے جو آپ کے پاس پیش آئے تھے تنازل کے طور پر اس میں کسی بھی قسم کی آپ کو کنفیوجن ہے میکسیمم ڈیٹیل ہم آپ نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے سکرین کی اوپر تمام لنکس اور تمام چیزیں اویلبل کر دی ہیں اگر کوئی اسی قسم کی کوئی پریشانی یا مسئلہ آ رہا ہے آپ کومنٹ سیکشن میں ہم سے بات کر سکتے ہیں ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کنفیوجن ہوگی ہم دور کریں گے ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ ہمارے چینج کو لائک کیا کریں سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں شیئر کرنے سے مفید انفارمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و اللہ حافظ